اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel i hope آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدلیلہ ہم بھی حیریت سے ہیں اور آج جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے گروسری کرنی ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کل دعوت ہے ایک چھوٹی سی تو اس کے لیے چلتے ہیں اور تھوڑی سی گروسری بہت سارا سمان تو لے لیا ہے پچھلے دو دن سے ہم شاپنگ کر رہے تھے تو وہ تو لے لیا ہے کچھ چیزیں رہتی ہیں تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ شوٹ بھی کر لیتی ہوں بلوگ چھوٹا سا بنا لیتی ہوں یہاں پہ پہلے مجھے میرے ہسپنٹ تھوڑی سی ڈرائیونگ سکھا رہے تھے میں یہاں پہ سیکھ رہی ہوں یہاں پہ ڈرائیونگ جو نا ایزی ہے لیکن جو رولز ہیں وہ بہت مشکل ہیں آپ کو کہیں پہ سپیڈ کم کرنی پڑتی ہے کہیں فورن سے زیادہ کرنی پڑتی ہے اس طرح سے یہاں پہ جانا ڈرائیونگ کے رولز جو ہیں وہ بہت طاف ہیں تو اگر آپ کا ذرا سا بھی کوئی گڑ بڑ ہوگی تو آپ کو فورن سے فائنگ پڑ جاتا ہے کیمرے لگے ہوتا ہے کیمرے آپ کو فورن سے کیپچر کرتے ہیں اور آپ کو ایبن سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ بھی آپ کو جو سائیڈ ایک تو ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ جو سیٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا تو پھر بھی آپ کو فائنگ کر دیتے ہیں تو اس لیے جانا یہاں پہ بہت ہی کیرفل ہونا پڑتا ہے ڈرائیونگ کے لیے میرے ہنسپنٹ مجھے سکھا رہے تھے کہ ٹائم بھی ہے تو میں نے کہا یہ بھی اچھا ہے کہ چلو ایک کام تو ہوئی جائے گا ویسے بھی آئی تینک کہ لڑکیوں کو جانا ہر چیز آنی چاہیے ہر کام ان کو پتا ہونا چاہیے کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں تو آج کل ویسے بھی ہمارا دور بھی ایسا آگیا ہے تو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ہر ہر ٹائم کی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہیں تو اس ٹائم کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ڈرائیونگ آنی چاہیے تو آئی مست سے کہ آپ کو بھی ڈرائیونگ سکھنی چاہیے بہت ایزی ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ پریکٹس کرنے لگتے ہیں روزانہ تو پھر ایزی ہو جاتا ہے سارا یہ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے مال میں تو کریں گے تھوڑی سی گروسٹری کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ مال میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا آپ کو مل جاتی ہے پاکستانی چاہیے آپ کو انڈین چاہیے تو سب جو چیزیں ہیں نا آپ کو مل جائیں گے ایزی لی ہم نے اپنی ٹوکری لے لیا ہے اور اب ہم لیں گے یہاں پہ ایفری ٹائم ہر طرح کا فروٹ آویلیبل ہوتا ہے اگر سیزن ہے یا نہیں ہے آپ کو مل جائے گا جو بھی آپ کو چاہیے وہ ایزی لی آپ کو مل جاتا ہے سعودی عرب میں یہاں پہ یہ سب ڈالیں وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے ساتھ ہی ریٹ بھی منشن کیا ہوتا ہے کہ کتنے کے جی کتنے کا ہے تو یہ ساری چیز انہوں نے ساتھ ہی منشن کر کے رکھی ہوئی ہیں تو ہم سبزیوں والے سیکشن کی طرف کے تھے سبزی بھی ہمیں کوئی نہیں لینی تھی تو سب کچھ ہم سیرٹ کا سامان اور سبزیاں جو بھی بنانی تھی وہ لے گئے تھے تو اس کے لیے بھی نہیں چاہیے تھے یہاں پہ دیکھیں اچار جو ہیں ہر طرح کے یہاں پہ اچار آویلیبل ہے ایک زیتون کے انہوں نے کوئی چالیس اچار ڈالے ہوئے تھے میٹ کے سیکشن کی طرف ہم گئے تو یہاں پہ ہمیں تین طرح کا میٹ ملتا ہے ایک تو برزیلین جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے حلال ہے یا نہیں ہے اور دوسرا جو ہے نا ایک تو کیمل کا میٹ ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہاں پہ مٹر مل جاتا ہے ایزی لی تو جو برزیلین کا ہے وہ ہم نے ان سے بھی پوچھا سیلزمنٹ سے تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ حلال ہے یا نہیں ہے تو پھر ہم وہ نہیں لیتے کبھی اس کے بعد چکن وغیرہ لیتے ہیں میرے ازبینڈ کو کڑائی جو ہے نا وہ بہت پساند ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیمل کی جو نا بناتے ہیں کڑائی بنائیں گے تھوڑا سا ڈیفرینٹ بھی ہو جائے گا اس کے لیے تو ہم نے اس لیے کیمل میٹ لیا تھا ابھی ہم باقی سامان کی طرف جائیں گے یہاں پہ یہ سیکشن میں دیکھیں پانی اور ڈرنکس ہر طرح کا ڈرنک جو نا آپ کو آویلیبل ہوتا ہے آپ لے سکتے ہیں ہم نے ریگولر دو سیون اپ لے لی تھی تاکہ ہم جو نا جو کل کی دعوت کے لیے اس کے لیے ہم سرو کر سکے یہ لیڈیز نے کھاتی ہو نہیں ہے میں نہیں کھاتی یہ بیج ہے بیج یہ سودی کھاتے ہیں یہ سیکشن جانا ہزے سارا ڈیری پروڈکٹس کا ہے دیں کریم دودھ جو بھی آپ کو چاہیے جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گا یہاں پہ یہ ڈیفرینٹ کنٹریز سے آتا ہے یہ انڈیا سے آتا ہے ان کا اپنا بھی ہوتا ہے یہ اس تاکشن میں سارے سوسیز لگے ہوئے ہیں آپ جو بھی سوس لینا چاہتے لے سکتے ہیں تو ہماری تھوڑی سی جو شاپنگ رہتی تھی وہ ہوگی تھی بکس ہمیں دو تین چیزیں ہو چاہیے تھی ایک تو مجھے یہ چاہیے تھا کیک بنانے کے لیے وینیلا فلیور چاہیے تھا اور یہ فوڈ کلر چاہیے سوری یہ بیکنگ پاورڈر اور اس کے لیے شگر چاہیے ویسے ہم براؤن شگر جوز کرتے ہیں وائٹ شگر مجھے کھیر بنانی تھی اس کے لیے چاہیے تھی تو یہاں پہ سارے فروزن آئٹمز تھے گھر پہ میں نے شامی کباب بنا کر رکھے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ زیادہ بیٹر رہے گا اس سے اب ہماری شاپنگ جو ہے وہ ساری ہوگی تھی اور ابھی ہم کروائیں گے اپنا بل اور پھر اس کے بعد چلیں گے واپس گئے یہاں پہ جو انا کارڈ سے اب اویسلی کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں کیش بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے سمان سارا لے لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس شاپنگ میں آئے رہا تو ہم نے کر لیا ہے اب ہم جائیں گے تھوڑا سا پارک کی طرف جائیں گے کیونکہ پورا دن گھر میں میں بیٹھے رہتی ہوں تھوڑا سا جو کام ہو وہ کر کے تو پھر بیٹھے رہتی پھر اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ شام کو تھوڑی سی واک کر دوں جب میرے اس برنٹ آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں پارک میں تو وہاں پہ تھوڑی سی واک شاک ہو جاتی ہے آج کال شام کو جو جو جانے جزان کا موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تھوڑا تھنڈا ہو جاتا ہے ایسے نہیں کہ بہت ہیٹ ہوتی ہے ویسے تو کچھ ساری اس کے علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو بھی آپ کو ہیٹ جو ہے نا وہ لگتی ہے ایسے تو ایسا یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے واک کی ہے اور کچھ ہم یہاں پہ کیٹس وغیرہ کو دیکھ رہے تھے کچھ لوگ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کافی لوگ تھے ہاں پہ سعودی آتے ہی شام کو اشاہ کے بعد آتے ہیں تو یہاں پہ کافی دیر تک وہ بیٹھے رہتے ہیں کھانا لے کے آتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے یا تو سمندر میں چلے جائیں گے وہاں پہ بھی تو جی ہم جا رہے ہیں واپس سب گھر کی طرف خوپ سو آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ